السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل شویف حق سار امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے کناریز کے بارے میں یعنی وہ کناریز جو انڈے تو دیتی ہے لیکن اس انڈوں سے بچے نہیں نکلتے اور بعض دوستو کا یہی کامنٹس آیا ہے کہ شویف بھئی ہماری کناریز نے انڈے تو دیتے لیکن اس انڈوں سے بچے نہیں نکلے کیا وجہ ہو سکتا ہے تو وجہ کچھ یہ ہے پیارے دوستو آپ اور سے سنیے جب ہم کناریز کو جوڑا کرتے ہیں اس کا پھیر لگاتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے میٹنگ نہیں کرتے یہ ایک وجہ ہے کیونکہ جب ہمارے پاس میل مستی میں آ جاتے ہیں اور فی میل میں مستی کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی وہ میٹنگ اچھی طرح نہیں کرتے اور اس کے جو انڈے اس میں بچے نہیں بنتے اور دوسرا وجہ یہ کہ جب ہم یہ گونسلہ لگاتے ہیں کناریز کے لئے تو یہ گونسلے کو ہم ٹھیک طریقے سے نہیں لگاتے سب سے پہلے آپ نئے گونسلہ خرید لیں یا آپ کے پاس پرانا ہے تو اس کو اچھی طرح سے دونائے اور ایک سائٹ پر لگائے اس کو ٹیٹ کریں تاکہ کناریز پانیدانہ کے لئے نیچے آتے وہ ہل نہ جائے کیونکہ پھر انڈوں میں بچے نہیں بنتے وہ زیادہ تر ہلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے لئے پانیدانہ رکھیں صرف مکس سیڈز یا آمدانہ نہ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈے بھی دے سبزی جاد بھی دے کیونکہ میں نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف وہ صرف بس مکس دانہ یا آمدانہ اس کے لئے ڈالتے ہیں باقی کچھ نہیں دیتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کناری میں کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ بچے نہیں نکل سکتے اور ایک سب سے بڑا وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو میل کناری ہے وہ زیادہ مست ہے وہ فیمل کناری کو نہیں چھوڑتے وہ اس کو اوپر سینگنگ کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی انڈے خراب ہو سکتی ہے اور اس میں بچے نہیں بنتی کیونکہ فیمل ڈسٹرپ ہوتی ہے وہ انڈوں پہ نہیں بیٹھ سکتی اچھی طرح سے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ کا میل زیادہ مست ہے وہ ڈیلی اس کے اوپر سینگنگ کرتا ہے تو میل کو خٹائی ہے بس فیمل کو رکھیں علیہ در رکھیں وہ بچے نکال سکتا ہے نکال سکتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ خوراکہ استعمال کریں اچھی خوراک دیں اور ایک ریزن یہ بھی ہوتے ہیں جب آپ کے کناری میں کیلسیم کی کمی آ جائے تو اس کیلسیم کو آپ کوئی کیلسیم کی دوا وغیرہ نہ دیں کیلسیم بس کس چیز سے پورا ہوتی ہے اس کے لئے تازہ انڈے رکھیں ڈیلی روزانہ ایک ایک انڈے رکھیں اگر آپ کے پاس دیسی انڈے ہے تو دیسی انڈے رکھیں ورنہ یہ بازار میں جو ملتا ہے یہ بھی چلے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کیرہ دیں سبزی جات دیں ڈیلی سبزی جات دیں اور سیف دیں ان چیزوں سے انشاءاللہ آپ کے پرندے کی کیلسیم پورا ہوتی ہے اور وہ اچھی طرح سے بچے نکال سکتے ہیں اور اس کی جو ہڈی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے کیونکہ فیمیل انڈوں کی اوپر زیادہ بیٹھتی ہے مل اگر بیٹھتا ہے تو وہ پانچ منٹ یا دو تین منٹ بیٹھتا ہے روزانہ تو فیمیل ڈیلی بیٹھتی ہے انڈوں کے اوپر اگر فیمیل میں کیلسیم کی کمی آ جائے تو وہ کس چیز سے بچے نکالے کیونکہ وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے اور اس سے فیمیل کناری مر بھی سکتی ہے کیونکہ ایک دوست کے پاس مر گئی ہے وہ فیمیل کناری کس وجہ سے وہ اچھی خوراک ہی نہیں دیتی تھی وہ اچھی غزائی نہیں دیتی انڈے اس کے لئے ایک دن رکھتے اور ایک مہینہ نہیں رکھتے تو اگر کوئی کوئیسٹین ہے آپ لوگ کا تو سوال کیجئے کمنٹس کریں تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ